اسلام علیکم ویورز لیمو کے چھلکوں پر صرف ڈالیں اور اس کا کمال دیکھیں یقین جانیں جب آپ اس کا ریزلٹ دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے آپ یہ جو مہنگے مہنگے ڈش واشر لیتے ہیں اور یہ جو فرش کلینر لیتے ہیں ان سب سے آپ لوگ کی جان چھوٹ جائے گی اگر آپ لوگ ان سب مہنگی چیزوں سے جان چھوٹوانا چاہتے ہیں تو پلیز آپ میری ویڈیو کو فل واش کریں آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا اور اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو یہ اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں کیونکہ یہ بہت زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند ہونے والی ہے ویڈیو تو جب آپ اس کو دیکھیں گے اس کا ریزلٹ آپ دیکھیں گے تو یقین جانے آپ حیران آجائیں گے اور آپ سوچیں گے کہ ہم نے اتنے سال پہلے ہم نے یہ چھلکے ایسی پھینک پھینکے زائع کر دیئے تو چلیے پھر جی تو ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس لیمو کے چھلکے ہیں یہ رات کو اس کا میں نے لیمو کا راست نکال کر رکھ لیا تھا کیونکہ اس کو اکثر کہوے میں اور اپنے سالن وغیرہ میں یوز کر لیتی ہے اس کا جو راست ہوتا ہے تو باقی یہ جو اس کے چھلکے ہیں اکثر ہم لوگ اس کو پھینک دیتے ہیں لیکن جب آپ میری یہ ریمیڈی دیکھیں گے تو اس کے بعد آپ کبھی بھی لیمو کے چھلکے جو نہیں پھینکیں گے اور یہ جو باہر سے مہنگے مہنگے ڈش واشر اور آپ فرش کلینر جو خریدتے ہو آج کے بعد وہ بھی آپ نہیں خرید ہوگے آپ سے بھی جان چھوٹ جائے گی مہنگے مہنگے فرش کلینر سے اور یقین جانے یہ اتنے کوئی کمال کی ریمیڈی بنتی ہے جس کا ریزلٹ آپ لوگ کے سامنے میں آپ کو دکھاؤں گی تو ابھی میں کیا کرتے ہوں اس کو اٹھا کے تو یا تو آپ کو کسی طوے کے اٹھا رکھا ہوں میں اٹھا کر در tekn RiPorn arnak ٹھوڑہ پس seleek ٹھوڑہ ٹھوڑہ پس چھوڑہ ٹھوڑہ کسی طوپ پس پھر ہم اس کو نکال کے نا جگ میں ڈال لیتے ہیں جس میں آپ مکسی میں ڈال لیں جس میں آپ بہتر اپناتے ہیں اب یہ دیکھیں اچھے طریقے سے گرم ہو چکا ہے تھوڑا سا تو اب اس کو میں اتار لیتی ہوں تار کے اس کو میں ایک جگ میں ڈالتی ہوں جگ میں ڈال کے نا اس کا میں پیسٹ بناتی اس میں تھوڑا سا پانی بھی اٹ کروں گی تاکہ یہ اچھی طریقے سے گرائنگ ہو سکے میں اسے بہتر کرے جوڑا سا پانی ڈال دیا ہم اس کو کیاپ چکار بہتر ہے دیگر پانی کو ہمیں ڈال لے پانی بھی اچھے طریقے سے سٹین کرلیا اس کا پاک ہے اور اس کا جو پلک ہے اس کے اندر بھی میں نے تھوڑا سا اور پانی ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے میں نے چھان لی ہے تو ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ لکوڈ ہمارے پاس آگیا ہے تو ابھی ہم اس کو کیا کریں گے ابھی اس کو میں دو باول میں ٹرانسفر کرتی ہوں ایک اس میں رکھوں گی اور آدھا میں دوسرے میں ڈالتی ہوں ڈال کے پھر میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں اب یہ میں نے ایک اور باول لے لی ہے اب اس میں سے آدھا جو ہے نا وہ ہم اس کے اندر ٹرانسفر کر دیتے ہیں کیونکہ ایک ہم برطلوں کے لیے بنائیں گے اور ایک ہم فرش کلینر بنائیں گے یقین جانے یہ اتنا کوئی زبردست کلینر بنتا ہے نا کہ آپ کے مہنگے مہنگے جو کلینرز ہیں نا آپ کے جان چھوٹ جائے گی ڈش واشر سے جان چھوٹ جائے گی اور اتنا زیرو کاسٹ میں یہ بننے والا اتنا پرفیکٹ یہ کلینر ہے نا کہ آپ دیکھ کے حران آ جائیں گے تو یہ دیکھیں ان کو میں نے دو حصوں میں کر لیا ہے اور ایک میں میں برطل دونے والا پناوں گی اور ایک میں یہ والا جو ہے نا وہ میں بناوں گی فرش کلینر تو ابھی میں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں ابھی یہ جو ہم برطلوں کے لیے پنا رہے ہیں نا اس کے اندر ہم کیا کریں گے تین سے چار چمچ کھانے کے یہ جو سرکہ ڈال دیں گے اور سرکے کے ساتھ ہی ہم اس میں بیکنگ سوڈا ڈال دیں گے یعنی کہ میٹھا سوڈا جو ہوتا ہے وہ ہم ڈال دیں گے جس کونٹیٹی میں ہم سرکہ ڈالیں گے اسی کونٹیٹی میں ہم اس کو ڈال دیں گے ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے یہ چار چمچ میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے بیکنگ سوڈے کے اب اس کو ہم اچھے طریقے سے اس طرح مکس کر دیتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ بیکنگ سوڈا اور سرکہ ڈالا ہے تو اس سے یہ دیکھیں اچھی سے جاگ بننا شروع ہو گئے اور اس سے بہت ہی اچھی خشبو آ رہی ہے ابھی سے جب آپ اس سے برطن دھائیں گے تاب آپ اس کا ریزلٹ دیکھیں گے تو ابھی جو ہم نے یہ فرش کے لیے فرش کلینر بنایا تو ابھی ہم اس میں کیا کریں گے مو بی مابروں کو دکھاتی ہوں ابھی جو ہم فرش کے لیے بنا رہے ہیں اس کے اندر ہم تھوڑا سا جو ہلا دھٹول ڈالیں گے تقریباً دھو ڈکن کے قریب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں میں ڈالتی ہوں یہ دیکھیں اور اب اس کو بھی ہم اچھے طریقے سے ہلا دیتے ہیں اور مکس کر دیتے ہیں اور آپ ان کو دو اپنی بوتلوں میں ڈال کے محفوظ کر لیں یا آپ اس میں اس کو ٹاپ کے اندر ڈالیں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کے آپ پوچھا فیرے اپنے گھر میں اور اس کی ذرا خشبو دیکھیں اور ڈیٹول سے ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ جراسیم سے یہ صاحب پاک ہوتا ہے تو اس سے آپ لوگ کے گھر میں جراسیم بھی نہیں آئیں گے آپ کے فرش بھی بالکل کلین رہیں گے اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے برطن جہاں وہ چمک جائیں گے اور آپ کے مہنگے مہنگے کلینر سے ڈیش واشر سے اور آپ جو جو بھی یعنی کہ گھر کے لیے لے کے آتے ہیں ان سب سے آپ کے جان چھوٹ جائے گی اور یہ گھر سے پڑی چیزوں سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ زیرو کوسٹ میں ہم نے کتنا ہی زبردست ہم نے کلینر بنا لیا ہے جو ہماری روز مرہ زندگی میں کام آنے والا ہے تو ابھی اس کے ساتھ میں آپ کو ایک دو برطن دھوکے دکھاتی ہوں ابھی یہ سینٹ میں میرے پاس برطن پڑے ہیں تھونے والے اس کے ساتھ میں آپ کو یہ برطن دھوکے اپنے دکھاتی ہوں کہ اس سے کتنی اس کی جھاگ بنتی ہے اور کتنے ہی زبردست اس کے ساتھ جو برطن ہمارے واش ہوتے ہیں اس کو میں بوتل میں بعد میں ڈالتی پہلے اس کو ایک پلیٹ میں ڈال گیا آپ کے سامنے اس سے میں آپ لوگوں کو برطن واش کر کے دکھاتی ہوں کہ اس کا کیا ہی رزلٹ ہے اب ہم اس سے کیا کریں گے یہ جو ہمارے برطن ہے اس کو میں آپ لوگوں کو واش کر کے دکھاتی ہوں کہ اس کا کیا ہمارے کے موزے کا رزلٹ ہے اور اس کی اتنی پیاری خوشبو آتی ہے یقین کریں کہ آپ جب اس کو بنائیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے مہنگے مہنگے جو ڈیش واشپ جو ہے ان سے آپ کی جان چھوٹے گی کیونکہ لیموو بھی ہر گھر میں ہوتے ہیں سرکہ بھی ہر گھر میں بیکنگ سوڈا بھی اور ڈیٹول بھی مہنگے مہنگے جو ہر گھر ہماری مہنگے جان چھوٹے چیزوں سے اپنے دھوکت یہ دیکھیں یہ یقین ہے اس کی مزے خوشبو یہ دیکھیں یہ سٹیل کے برطن دھوکت برطن ہمارے برطن ہمارے سنگ کو دھونے کیونکہ برطن دھوکت آپ کو پتا ہے سنگ ہمارا گندہ دیکھیں اب میں اچھے طریقے مار لوں اور اس میں سارا فنش ہو گیا اگر پسند آئی میری ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور سبسکرائب کریں کل ملیں گے انشاءالا ایک نئی ویڈیو پسار تب تک اللہ حافظ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب کتنا پیارا جوانا ہی ہے ہمارا چھینکا چمک ہے یہ آپ دیکھیں یہ دیکھیں اس کو میں نے ابھی دھو دیا اس سے آپ اپنے سٹیل کے برطن دھوئے اپنے سٹیل کے تیب دھوئے اور یقین جانے اس کا ریزلٹ آپ جب دیکھیں گے تو خود حیران رہ جائیں گے کیا کمال کا اس کا ریزلٹ ہے تب تک ہمیں سمجھ نہیں آتی جب تک ہم اس کو خود نہیں بنائیں گے جب آپ اس کو خود بنا کر اس کا استعمال کریں گے تو یقین جانے آپ مجھے دعائیں دیں گے تو مجھے دیں گے Марفان